میری طرف سے تمام سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج کسی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پاک بھارت کا شہیدگی شویب ملک کے سسرا سے تشویر شناک خبر سامنے آئی ہے بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے دھمکی دیا ہے کہ وہ شویب ملک کو ریاست تلنگانہ یا اس کے دارالحکومت حیدر آباد میں داکن نہیں ہونے دیں گے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سانیہ مرزا کو ریاست تلنگانہ کا برینڈ ایمیسیڈر کے عوضے سے ہٹایا جائے خیال رہے کہ شویب ملک کی ایلیہ سانیہ مرزا بھارتی ریاست تلنگانہ دارالحکومت حیدر آباد سے تعلق رکھتی ہیں بھارت کی حکمان جماعت بی جے پی کی ریاست تلنگانہ سے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایوی پیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شویب ملک کو حیدر آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اگر داخل ہوں گے تو اسے جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاکستان زندہ بھارت کا ٹویٹ کیا جس سے من کو تکلیف ہوئی ہے اسی لئے اس شخص کو تلنگانہ اور حیدر آباد میں نہیں آنے دیں گے راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیرالہ تلنگانہ سے مطالبہ کیا ہے سانیہ مرزا کو ریاست کی برانڈ امبیسیڈر سے عوضے سے ہٹایا جائے جبکہ سانیہ مرزا کے شوہر ہمارے پاکستان زندہ بھارت کے ٹویٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے دیس کی بیٹی ہے یہ کم از کم ہندوستان زندہ بھارت کے ٹویٹ تو کر سکتی ہے اس سے ہم تلنگانہ ریاست کے برانڈ امبیسیڈر نہیں رہنے دیں گے اس سے ہمیں ہمارے پیسے سے موج مستی نہیں کرنے دیں گے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پیسے کسی پاکستانی بہو پر خرچہ ہو ہم پاکستان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور جو بھی پاکستان سے تعلق رکھے گا ہم بھی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے خیار رہے کہ ستائیس فروی کو پاکستان نے جوابی کاروائی کے ذریعے بھارت کو سرپرائز دیا تھا تو اس موقع پر شیب ملک نے ہمارا پاکستان زندہ بات کا ٹویٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سانیہ مرزا نے جب سرجیکل سٹیک ٹو کے اوپر بات چل لی تھی تو سانیہ مرزا نے بھی اپنے ٹویٹ میں بھارت کیا ٹویٹ کیا تھا لیکن بھارت کی کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگر رہی ہیں اور آج وہ دیکھنے کو مل لائے اپنی ہی دیش کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا روائیہ کرنا یہ قابل ذکر ہے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل زرمین ایفلیٹ اور ساتھ ہی گھنٹی کے علامات پر بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ